السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سپرنگ رول میں ڈالے جانے والی فیلنگ جو کہ بیکری میں تیار کی جاتی ہے اور بہت ہی کم بجٹ میں تیار کی جاتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سپرنگ رول کی پٹی بنانے کا جو طریقہ بتایا تھا اس میں جو فیلنگ کی تھی یہ سیم وہی فیلنگ ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پاؤ چکن لیا اس کو وائل کیا اس کو شرٹ کیا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم ایک کھانے کا چمچ لیول ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال میں شامل کرنی ہے ایک کھانے کا چمچ لیول ہم نے اس میں کٹی ہوئی کالی میں شامل کرنی ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائیس پسند نہیں ہے تو آپ ایک کھانے کی بجائے ایک چائے کا چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہی تین سپائسز ہیں جو عام بیکریز میں یوز کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی کٹوری یا چھوٹا کپ ہم نے لینا ہے چلی گالک ساس کا اور ساتھ میں آدھا کپ ہم نے لینا ہے مایونیز کا یہ تین دو سے تین ہماری چیزیں ہیں جن کو ہم شامل کریں گے اور مزیدار سے ہماری فیلنگ تیار کریں گے اس میں آپ کم بجٹ میں بہت ہی مزیدار فیلنگ تیار کر سکتے ہیں اور اس میں یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کی ہے اس سے ہم بریڈ رول، سپرنگ رول، بریڈ پاکٹس اور اس طرح کی کئی بیکری آئیٹمز ہم تیار کر سکتے ہیں ان میں انگریڈینٹ جو ہیں وہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں جیسے آلیوز ہو گئے، شیملہ مرچ ہو گئی، بند گو بھی ہو گئی اور ساتھ میں کیرٹس ہو گئی اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ آپ اضافی ڈالا میں شرومز ہو گئے یعنی کہ جتنا بھی آپ اس کو مزید مہنگا کرنا چاہئے بیسک جو فیلنگ ہے وہ یہی ہے آپ کو اگر میری ریس پر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے بیسک جو فیلنگ ہے